موسیقی اسلام علیکم میری پیاری فیملی کیا حال جالیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور جرمنی میں اچھی خاصی تھنڈ ہوگی ہے آپ بتائیں آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے آج میں آپ کے ساتھ دو چائنیز جو انر ایس پی شیئر کروں گی ایک ہے چکن شاشلک اور دوسری چائنیز رائس تو یہ دیکھیں میں نے ایک کلو جو تھا وہ چکن لیا ہے چکن کے بیس پیس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈائس کر لی ہیں اس میں کالی نمچ دڑا میرے چینی لسن اور سبز میچوں کا پیس سرخ میرچ اور نمک ڈالیں گے یہ آپ نے جو ہے اس کی مقدار کم رکھنی ہے زیادہ سپائسی نہیں کرنا اور اس کے پاس میں نے جو ہے نا یہ سارے مسائلے ڈال دی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے دالوں گی جو ہے ریڈ چلی ریڈ چلی جو ہوتی ہے نا چائنیز ریڈ چلی یہ والی میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون سویا ساس ڈالوں گی سویا ساس جو ہے وہ آپ دو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیے گا اور ایک ٹیبل سپون وہ میں نے سرکا ڈال دیا اور اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ کے ساتھ مکس کر کے آپ بیس سے پچیس منٹ آپ جو ہے نا اس کو میں نے نٹ کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دے ہاتھ سے جب ہم کسی چیز کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں نا تو وہ مسالہ اندر تک جاتا ہے چمچ کے ساتھ اوپر نیچے کر کے وہ مطلب پوری طرح چکن کے اندر نہیں جاتا اب میں نے ایک سائٹ پہ اب میرے پچیس منٹ ہو گئے تھے اب ایک سائیڈ پہ میں نے جو ہے چھوٹی کڑائی رکھ لیا ہے اس پہ میں جو ہے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکنگ آئل ڈالوں گی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے بعد جو چکن میں نے مسالہ لگا کے رکھا تھا یہ سارا جو ہے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو تقریباً فل آنچ پہ میں تقریباً چار سے پانچ منٹ فل آنچ پہ مطلب وہ کروں گی پکاؤں گی نا چکن کو آپ دیکھیں اس میں یہ سبزیاں ڈائیں گی شملا میرچ ہے پیاز ہے ٹوماتر ہے یہ میں نے چھوٹے 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 جوڑا ڈائس کر لیا ہے میں سب کے تو یہ ریڈ والا پیاز بھی ہے وائٹ والا بھی ہے ٹوماتر بھی ہے شملا میرچ ہے یہ دیکھیں میری پانچ منٹ ہو گی تھی چکن جو تھی وہ گل گی تھی اب میں نے سبزیاں ڈال دی ہیں سبزیوں کو زیادہ نہیں پکانا فل آنچ میں پکانا اور اس کو کرنچی رکھنی ہے سبزیوں کو اب سبزیاں میری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں تقریباً تین سے چار منٹ میں نے فرائی کی ہے اب میں نے اس کو اب آول میں الادہ نکال لیا ہے اور اب جو ہے میں پھر دوبارہ اس میں دو ٹی سپون آئل ڈالوں گی تقریباً دو ٹی سپون آئل ڈالا گیا اس کے بعد تھوڑا سا آئل ہلکا سا جو ہے نا وہ گرم ہوا ہے اس میں میں نے ایک چمچ لسن پلس سبز مرچوں کا پیسٹ ڈال دیا ہے ٹی سپون ایک ٹی سپون آپ نے لسن کا جو ہے وہ پیسٹ ڈالا ہے بیٹ میں سبز مرچے بھی میں نے گرینڈ کیوئی تھی اب یہ لسن جو ہے یہ بلکل ہو گیا ہے براؤن ہو گیا اب اس میں میں نے پونہ کب جو ہے یہ نارمل جو ہوتی ہے نا ٹیماٹر ساوس یہ ڈال دی ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا یہ کین والی جو ہوتی ہے سوری کارٹن کے ڈبے والی وہ ڈالی ہے اس کے بعد میں تین بھر کے ٹیبل سپون اس میں کیچپ ڈالوں گی تین بھر کے کیچپ زیادہ بھی تھوڑی سی ایک چمر زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے تین چمر ڈالی تھی اور اس کے بعد یہ مسائلے دیکھیں کالی میرچ ڈڑا میرچ اور اس میں میں نے جو ہے نا براؤن شگر ڈالی ہے نمک میں نے کم رکھنا ہے یہ نمک ہے نمک اس لئے میں نے کم رکھا ہے کیونکہ وہ ہم پہلے بھی چیکن کے ساتھ جو مسائلے لگائے تھے اس میں ہم نے نمک ڈالا تھا تو یہ براؤن شگر ڈالی ہے پہلے میں نے وائٹ ڈالی تھی اب میں براؤن ڈال رہی ہوں اور یہ شیمنہ میرچ کا پاودر یہ ساری چیزیں اس کے اندر چلی گی اور اس کو ہم نے تقریباً ایک سے دو منٹ پکھانا ہے جب یہ پک جائے پھر اس میں ہم نے سوس ڈالنی ہے یہ میں نے جو ہے ریڈ چیلی سوس جو ہے وہ ڈال دیا ہے یہ اتنا سپائسی نہیں ہوتا اس کے بعد سویا سوس میں نے ڈال دیا تھا سویا سوس جو ہے وہ ہم نے دو ٹیبل سپون ڈالنی ہے اور چلی سوس ہم نے ایک ٹیبل سپون ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون اس میں بھر کے سرکہ ڈال دینا ہے ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیا کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا نا چکن میں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے چلی ساس بہت زیادہ بہت تیز ہوتی ہے تو یہ میں نے آدھی چمچ ڈالی ہے جرمنی میں جو رہتے ہیں ان کو تو یہاں سے بہت سہنی مل جاتی ہے اور پاکستان میں بھی یقیناً یہ ملتی ہوگی تو یہ میں نے ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالی ہے اور اس کو تیز آنچ پہ میں نے اس کو بھونایا اچھے طریقے سے کیچپ کو ٹاماٹر سوزے کو سرکہ سویا سا سارا ڈال کے اس کو میں نے جو ہے وہ تقریباً دیر دو منٹ اچھی جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو بھون لیا ہے اب اس میں میں ایک گلاس بڑا والا پانی کا ڈال دوں گی کپ ڈال دیں بڑا والا جو ہے ایک کپ پانی ڈال دیں اس کو دو سے تین منٹ جو ہے نا عبالی آنی چاہیے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ایک ٹی سپون کرن فلور جس کو مکئی کاٹا بھی کہتے ہیں اور جرمن میں اس کو شپائزر شٹاک کہتے ہیں اس میں آپ تقریباً دو گھون پانی لے اور اس میں ایک جمع جو ہے نا کرن فلور جو ہے اس کو مکس کر کے وہ آپ ڈال دیں وہ اس لئے ڈالنا ہوتا تھوڑا سا ٹھک ہو جائے اگر آپ کی کیچپ اور آپ کی ٹوماتر سوز جو ہے اس سے یہ ٹھک ہو جائے تو پھر کرن فلور کی ضرورت نہیں پڑتی شپائزر شٹاک کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں جو میں نے ساری فرائی کی تھی سبزیاں اور چکن یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور یہ جو ہے میرا ماشاءاللہ بڑے مزے کی خوشبو تھی اور بڑے مزے کا جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا اس کو میں نے دو منٹ کیلئے نا اوپر ڈھکن رکھ کے اس کو فل آنچ پہ دو منٹ کیلئے رکھ کے سائیڈ پہ کر دیا یہ دیکھیں میرا شاشلک ہو گیا چکن شاشلک اس ریڈی اب میں تیاری کر رہی ہوں چکن جو میں نے بنانے ہیں نا اپنے چائنیز رائس اس کی تیاری ہو رہی ہے چائنیز رائس میں جو ہے وہ میں نے آئل ڈال دیا کوکنگ آئل جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا کڑائی میں یہ بڑی کڑائی ہے اس میں ذرا مزے کی بنتے ہیں چاول تو چاول کو میں نے Ledha جو تھا نا ایک کلو چاول تھے وہ میں نے اوبائل کر کے لعدہ رکھ دیا اس میں میں نے ایک چمچ سرکہ ڈالا تھا اور ایک چمچ نمک وہ میں نے دو تین گھنٹے پہلے جو نا اوبال کے رکھ دیا اب میں نے اس میں پانچ چمچ آئل ڈال ہے اور میں نے اپنا دیسی ٹچ جو دیا ہے وہ دیا ہے اس میں بٹر کا نورملی چینیز میں بٹر نہیں ڈالتا لیکن مجھے میرے بچوں کو زیادہ اس کی خوشبو بٹر کی اچھی لگتی ہے اس لئے میں ڈال دیتی ہوں یہ تین انڈے ہیں اس میں صرف میں نے جو آنا اب تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے ہسپے ذائقہ مطلب زیادہ تیز نہ آپ کر دیجئے گا اگر آپ بنائیں تو زیادہ تیز نہ کر دیجئے گا اس لئے کہ ہمارے باقی سوزے میں بھی جو نمک ہوگا تو یہ میں نے پھینٹ کے تو یہ جو گرم آئل اور بٹر کا کیا تھا اس میں میں نے ڈال دیا اب اس کو میں نے جو ہے نا جو ایگ ہے اس کو میں نے تیز تیز چلانا ہے نا چمچ کے ساتھ تاکہ یہ کرمبل سا بن جائے کیونکہ اگر اس کو ہم چلائیں گے نہیں تو یہ پورے کا پورا ایک پلیٹ ٹائپ بن جاتا ہے ہم نے وہ نہیں بنانا ہم نے اس کو توڑنا ہے تو اس سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کو ایدھے کرمبل سا بن گیا میرا بلکل ریڈی ہو گیا اب اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی کالی مرچ دو تین چھٹکی جو ہے نا وہ میں نے باٹل کے ساتھ ہی میں نے اوپر جو ہے نا اس کے چھڑک دی اور یہ اس کو پھر دوبارہ میں نے توڑنا شروع کر دیا ہے اچھے طریقے سے اور یہ بڑے مزے کا کرمبل جو ہے نا ایک بن گیا تھا یہ میں نے رائس میں ڈالنا ہے تو یہ خوشبو اس کی بڑے مزے کی آلی تھی کیونکہ میں نے اس میں بٹر ڈالا تھا اور اب میں نے وہ نکال لیا ہے یہ دیکھیں میرے مزے کا کرمبل ایگ بلکل ریڈی ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا اب میں نے جو آئل تھا انڈا جو نکالا اس کے بعد جو آئل بچا واتور بٹر تھا اس میں میں نے یہ دیکھیں مکس سبزیاں شملہ میریج گو بی پھول گو بی بن گو بی مٹر گاجر جو جو چیز میرے بچے کھاتے ہیں میں نے اس کے اندر وہ ڈال دی آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے لیکن میں نے سبزیوں کا صرف بنایا ہے اور مائس بھی تھی اور بڑے مزے کے جو ہے نا ان کو میں نے تیز آنچ پہ پانچ منٹ فرائی کیا ہے اس کو آپ نے فل آنچ پہ جو ہے نا آئل کے اندر فرائی کرنا اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالنا جب آپ کے پانچ منٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیے گا اور یہ پانچ منٹ میں سبزی گل جاتی ہے کیونکہ یہ فروزن سبزی تھی نا ساری چیزیں فروزن تھی اس میں میں نے مجھے یاد نہیں رہا سٹارٹ میں مجھے ایک چمچ لسن اور سبز میچوں کا پیسٹ ڈالنا تھا لیکن میرے ذہن سے بالکل نکل گیا اور بعد میں مجھے یاد آیا لیکن کوئی بات نہیں ابھی بھی ہماری سبزیاں پک رہی تھی میں نے اس میں ڈیریکٹ چو ہے ایک چمچ ڈال دیا آپ آئل میں جب آئل گرم ہو تو اس میں آپ ڈال کے پھر سبزیاں ڈالیں وہ بھی کوئی بات نہیں اگر اس طرح بنائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور دیکھیں آنچ میری فل ہے آنچ کو آہستانی آپ نے رکھنا چائنیز کھانے کبھی بھی ہلکی آنچ میں نہیں پکتے اور نہ ہی ان کو زیادہ پکایا جاتا ہے اگر آپ زیادہ پکائیں گے سبزیوں کو تو ان کی کرنچ سارا ختم ہو جائے گا اب میں نے اس میں سب سے پہلے ڈالا ہے سویا سوس ایک چمچ اب اس میں چلی سوس بھر کے جو ہے وہ میں نے ایک چمچ ڈال دی ہے کیونکہ ہم نے آرڈی جو چکن شاشلپ نئے اس میں بھی کافی سوس ڈالے ہوئے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا اس کو لائٹ سا رکھنا ہے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالنا ہے کیونکہ نمک انڈے میں بھی ہے سویا سوس میں بھی ہے اس لیے آپ نے زیادہ نمک نہیں ڈالنا اس کے اندر بعد میں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ کو ڈال لیں آپ کو پتا جب زیادہ ہو جاتا ہے نمک تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر میں نے اس چمچ بھر کے کیچپ کی ڈال دی کیچپ کا ذرا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ایک ٹی سپون جو ہے نا ٹیبل سپون نہیں ڈال لی ٹی سپون کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے میں اس میں تھوڑا سا دیس تھی تھوڑا سا چائنیز سارے ٹچ جو ہے نا میں اس میں دوں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا وہ کالی میریش ٹی سپون ڈال دی بھر کے یہ میرے پاس پسی ہوئی تھی میرے میرے میں میرے پاس ثابت کالی میریش تھی تو میں نے کہا اگر اس کو میں پیسوں گو وہ تھوڑی سی دھڑا دھڑا سی ہو جائی گی نا تو بچوں کے موں میں آئے گی تو وہ پھر ان کو مزہ نہیں آئے گا تو یہ میں نے اس کو جو ہے تقریباً تین سا چار منٹ سارے مسالے ڈال کے اس کو میں نے فلانچ میں جو ہے نا بھون رہی ہوں میں اس کو اب اس میں میں نے جو کرمل ایک جو تھا تین والے وہ میں نے ڈال دیا جس میں میں نے نمک اور کالی میریش ڈال کے فرائے کیا تھا یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو میں تقریباً دو منٹ ایک سا دو منٹ زیادہ ٹائم نہیں لینا آنچ آپ نے تھوڑی سی جو ہے نا ادھر فل ہی رکھنی ہے آنچ کو آپ نے آہستہ نہیں کرنا آنچ تب آہستہ کرنی ہے جب آپ نے رائس ڈالنے ہیں رائس میرے ابلے وے تھے اور بڑے مزے کے میرے ایک کلو رائس جو تھے نا میرے اوبال کے رکھے ہوئے تھے جب میں نے اوبالے تھے نا اس میں سرکہ اور نمک ڈالا تھا جب میں نے اس کو پانی میں نکالا تھا نا اس کا پانی تو اس میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا اور دیکھیں کتنے مزے کے یہ نائنٹی فائف پرسن میرے چاول جو ہے نا یہ کوکٹ ہے یہ تین سے چار گھنٹے پہلے میں نے اوبال دیا تھے اگر رات کے ابلے ہو پھر تو زیادہ مزے کی ہو جاتے ہیں لیکن میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ بنا دلتی ہوں اب میں اس کے اندر جو ہنا رائس ڈالنا شروع کروں گی کیونکہ یہ تھوڑے سے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے ان کو دانا دانا کرنا ہوتا ہے تو میں ہاتھ بھی لگا رہی ہوں میں نے ہاتھ دھوئے ہیں آپ کو پتا جب بھی کھانا بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے پھر کھانا شروع کرتے ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں اور آخر مکس کر لی یہ دیکھیں میرے کتنے مزے کہ چینیس رائس بھی ریڈی میرا چکن شاشلک بھی ریڈی بہت ہی سوپر اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے اس وقت کھا چکی ہوں لیکن ابھی بھی پانی آ رہا ہے یہ بڑے مزے کے بن گئے ہیں اگر آپ کو میری یہ دش اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں چولے کو کر دیا میں نے بن اور دو منٹ میں نے اس کو دم بھی دیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں ڈونگے میں سجا لیے کیونکہ میرے میاں جی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور کہتے ہیں جلدی جلدی آپ کھانا لیں تو میں نے جلدی جلدی میں نے کہا چلے میں اپنے جو بہنوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی آنٹیز کو اپنی جتنی بھی بڑی میری مامائز دیکھ رہی ہیں ماما وہ دیکھ رہی ہیں ان کے لیے اور ہر ایک کے لیے یہ میں نے کھانا تیار کیا ہے اگر آپ کو میری ڈش اچھی لگے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس کو ٹرائے بھی کیجئے گا مشکل نہیں ہے ہر چیز گھر میں ہوتی ہے تو اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور میری طرف سے سب کو اللہ حافظ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تو تب تک مجھے اجازت دیجئے گا اور مجھے کمنٹس ضرور کیجئے گا میں انتظار کروں گی آپ کے کمنٹس کا کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی میرے سٹائل میں ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے لیکن یہ ہے میرا سٹائل تو مجھے ضرور بتائیے گا